موسیقی درود پڑھ دیں آپ لوگ کہ مصطفیٰ کی آل کا جس شخص کو عرفان ہے مصطفیٰ کی آل کا جس شخص کو عرفان ہے بس حقیقت میں وہی تو آدمی انسان ہے بس حقیقت میں وہی تو آدمی انسان ہے اور جو یہ کہتا ہے رسول اللہ کو ہی زیان ہے سچ تو یہ ہے کہنے والا خود بڑا شیطان ہے جو یہ کہتا ہے رسول اللہ کو ہی زیان ہے سچ تو یہ ہے کہنے والا خود بڑا شیطان ہے کہ بات تو جب ہے عمل سے بھی یہی ثابت کرو ہم حسینی ہیں یہ کہنا تو بڑا آسان ہے بات تو جب ہے عمل سے بھی یہی ثابت کرو ہم حسینی ہیں یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کیونکہ مفتی بیدر تجھے معلوم ہوگا حشر میں چھوڑ کر کربو بلہ کتنا بڑا نقصان ہے چھوڑ کر کربو بلہ کتنا بڑا نقصان ہے اب کس کی کیسی نسل ہے یہ دیکھنا ہو کر تمہیں کہ کس کی کیسی نسل ہے یہ دیکھنا ہو کر تمہیں اس کی خاطر عشق حیدر ایک بڑی میزان ہے کس کی کیسی نسل ہے یہ دیکھنا ہو کر تمہیں اس کی خاطر عشق حیدر ایک بڑی میزان ہے میں دعوت سخن دے رہا ہوں علی جناب بیتاب حلوری صاحب اور باردہ مولا میں منظور نظران عقیدر پریشن پیش کریں میں سب سے پہلے فخری میں دل علی جناب مولانا یاسوب عباس آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں مجاہد رہائی کا بھی شکریہ دہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوصورت اور بابرکت محفر کے لیے مجھے یہاں ملایا یاسوب بھائی کے بھی سبا چھے میں یہ ایک فلائٹ ہے پنجہ شہیف میں میلز پڑھن ہوئے ہیں اس کے بعد جنتر منتر پر جنتر بقی کے سیسلے کا پروگرام ہے لیکن وہ انشاءاللہ دین بلے تک رہیں گے میں حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے جو بھی جو بھی غلامیں بوزروں سلمان ہو گیا جو بھی غلامیں بوزروں سلمان ہو گیا سچی کہوں وہ سچا مسلمان ہو گیا جو بھی غلامیں بوزروں سلمان ہو گیا سچی کہوں وہ سچا مسلمان ہو گیا اور بیتاب کھا کے صدقہ بیمار کربلا اللہ کے کرم سے پہلوان ہو گیا بیتاب کھا کے صدقہ بیمار کربلا اللہ کے کرم سے پہلوان ہو گیا اور بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب نشہِ ظلم و ستم تیرا اتر جائے گا اور تجھ پہ تلوان اٹھانے کی ضرورت کیا ہے تو تو سجاد کے خطبوں سے ہی مر جائے بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب نشہِ ظلم و ستم تیرا اتر جائے گا تجھ پہ تلوان اٹھانے کی ضرورت کیا ہے تو تو سجاد کے خطبوں ہی سے مر جائے گا اور چودہ سو سالہ جشنِ سیدے سجاد منایا جا رہا ہے میں سوچ رہا ہوں چار مصرے اور پڑھ دوں اپنے مزاج سے ہٹ کے کہ سبرو سباتو عظم کے سانچے میں ڈھال کے سبرو سباتو عظم کے سانچے میں ڈھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا عابد کو پال کے سبرو سباتو عظم کے سانچے میں ڈھال کے حیدر بنا دیا تھا شہدی نیپال کے حیدر بنا دیا تھا شہدی نیپال کے تو خواہ کے شفا پہ شکر کے سجدے آدھا کرو سجاد آج ہوگئے چودہ سو سال دیر خواہ کے شفا پہ خواہ کے شفا پہ شکر کے سجدے ادا کرو سجاد آج ہوگئے چودہ سو سال کے خواہ کے شفا پہ شکر کے سجدے ادا کرو سجاد آج ہوگئے چودہ سو سال کے تو دیارے دیارے شام میں خنجر نہ ڈھال لائیا ہے دیارے شام میں خنجر نہ ڈھال لائیا ہے شجاعتوں کو خطابت میں ڈھال لائیا ہے دیارے شام میں خنجر نہ ڈھال لائیا ہے شجاعتوں کو خطابت میں ڈھال لائیا ہے تو میں کیسے سیدے سجاد کو کہوں بیمار یہ دی کو کومہ سے باہر نگاہ میں کیسے سیدے سجاد کو کہوں بیمار میں کیسے سیدے سجاد کو کہوں بیمار یہ دی کو کومہ سے باہر نگاہ لائیا ہے تو ہندوستان حسین کی خواہش کا نام ہے ہندوستان حسین کی خواہش کا نام ہے کیسے نہ میرے دل میں ادھال لائیا کہو ہندوستہ حسین کی خواہش کا نام ہے کیسے نہ میرے دل میں عدب انڈیا کا ہو اور بیتاب آرزو ہے کہ میں جب کبھی مرو بھارت کی سرزمی ہو کفن کر ملا گا بیتاب آرزو ہے کہ میں جب کبھی مرو بھارت کی سرزمی ہو کفن کر ملا گا اور جو ملک کی مٹی کے وفادار نہیں ہیں جو ملک کی مٹی کے وفادار نہیں ہیں وہ لوگ کسی رحم کے حقدار نہیں ہیں جو ملک کی مٹی کے وفادار نہیں ہیں وہ لوگ کسی رحم کے حقدار نہیں ہیں اب بھارت پہ فیدا ہونے کا ارمان ہے دل میں ہم لوگ ازادار ہیں غدار نہیں ہے نارے ہائیدری بٹکوٹ سہارا بٹکوٹ سہارا پور پورا پارا پنکی سننا چاہیے پورا بارا پنکی بٹکوٹ سہارا دوبوٹ کنارہ نبیوں نے بکارا میری یوک کا دارا مولا اے کمر آقا اے عبوزر نبیوں سے برسر ولیوں سے بہتر دمست کلندر دمست کلندر تو قبر کے باہر چو کر لے تیری قبر کے اندر نارے سلوہ جو ملک کی مٹی کے وفادار نہیں ہیں وہ لوگ کسی رحم کے حقدار نہیں ہیں اب بھارت پہ فیدہ ہونے کا ارمان ہے دل میں ہم لوگ ازادار ہیں غدار نہیں ہیں ہم لوگ ازادار ہیں غدار نہیں ہیں اور ہمارے یاسوب بھائی انہدام جنت البخی کے سرسلے میں بہت ہی عظیم شان جلسہ احتجاجی جلسہ لکنو میں کرتے ہیں میں ان کی جانب سے پورے بارہ بنکی کے مومدین کو چار مصرے نظر کرنا چاہتا ہوں ہم اپنے ہندوستان سے محبت کیسے نہ کریں بہت سی وجہیں ہیں سمات فرمائیں کہ قربان تیرے لال پہ سارا جہان ہے قربان تیرے لال پہ سارا جہان ہے چھایا ہوا دلوں پہ تیرا خاندان ہے چھایا ہوا دلوں پہ تیرا خاندان ہے اور ہر شہر میں ملے گی یہاں جنت البقی بی بی عرب نہیں ہے یہ ہندوستان ہر شہر میں ملے گی یہاں جنت البقی بی بی عرب نہیں ہے یہ ہندوستان ہے تو زلالتوں کو شرافت کا نام مت دینا زلالتوں کو شرافت کا نام مت دینا کہ دست سنگ میں شیشے کا جام مت دینا تو سبا 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 یہ ہم کو دیا ہے نبی کی بیٹی نے منافقوں کو جواب سلام مت دینا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیجئے شاہِ مردہ شیرِ ادھا قوتِ پروردگار لا فتہِ اللہ علی لا صحیبِ اللہ ظلفِ خان میزمِ دمار نعرہِ حیدر نعرہِ پودر اس کے لئے لہو کی طہارت کی شرط ہے نعرہ علی کا سبزے لگایا نہ جائے گا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہِ حیدری 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 بابا دے بلند نعرہِ صلوات اس سلسلے کے چار مخریہ اور حاضر کر رہا ہوں زاکر نائک کو قربان تیرے لال پہ سارا جہان ہے چھایا ہوا دلوں پہ تیرا خاندان ہے ہر شہر میں ملے گی یہاں جنت البقی بی بی عرب نہیں ہے یہ ہندوستان ہے بی بی عرب نہیں ہے یہ ہندوستان ہے اور زلالتوں کو شرافت کا نام مد دینا کہ دستِ سنگ میں شیشے کا جام مد دینا سبق یہ ہم کو دیا ہے نبی کی بیٹی نے منافقوں کو جوابِ سلام مد دینا منافقوں کو جوابِ سلام مد دینا منافقوں کو جوابِ سلام مد دینا زاکر نائک کو سم نے کھل نائک کہا لیکن میں نے کیا کہا ہے سما فرمائے کہ عقل حیران ہے عقل حیران ہے کیا سے کیا ہو گیا عقل حیران ہے کیا سے کیا ہو گیا دکٹر خود مریضِ بلا ہو گیا عقل حیران ہے کیا سے کیا ہو گیا دکٹر خود مریضِ بلا ہو گیا الدشمنیِ علی کی یہ پائی سزا پہلے نائک تھا اب نائکہ ہو گیا دشمنیِ علی کی یہ پائی سزا پہلے نائک تھا اب نائکہ ہو گیا تو جھوٹ وہ صبح و شام بولتا ہے جھوٹ جھوٹ وہ صبح و شام بولتا ہے یعنی عملی کو عام بولتا ہے جھوٹ وہ صبح و شام بولتا ہے یعنی عملی کو عام بولتا ہے تو کینسر اس کے موہ میں ہوگا ضرور جو خلافِ امان بولتا ہے عملی کو عملی فیرم 향د عموان بولتا ہے عملی TON عملی Ghost قینسر اس کے موہ میں ہوگا ضرور جو خلافِ امان بولتا ہے اور دم بدم بارے علم دل پہ اٹھاتے دیکھا کبھی سر اور کبھی داڑھی کھ جاتے دیکھا دم بدم بارے علم دل پہ اٹھاتے دیکھا کبھی سر اور کبھی داڑھی کھ جاتے دیکھا جو یہ کہتے تھے کہ مت رونا غمِ سرور میں نوٹ بندی پہ انہیں عشق بہاتے دیکھا جو یہ کہتے تھے کہ مت رونا غمِ سرور میں نوٹ بندی پہ انہیں عشق بہاتے دیکھا صرف پانچ شیر اور پڑھوں گا شورائے کرام بہت زیادہ ہیں اور بہت محتبر اور محترم ہیں موسیقی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں بنارس میں ایک مصرہ ہوا کہ پردے سے آ رہی ہے کرن آفتاب کی پردے سے آ رہی ہے کرن آفتاب کی یہ گواہی دیں گے کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے اس میں کیا کہیں گے لیکن وہاں پہ جب میں پہنچا تو بندی کا زمانہ چل رہا تھا ایک صاحب نے کباب کھلایا اور کہا دیکھئے ہم نے کہا کھایا اس کے بعد کہا ٹھیک ہے رات کو انشاءاللہ تعریف کروں گا اب ایک شیر وہ بھی میں نے کہا لیکن مطلع سمات فرمائے کہ مت بہت غور سے سنیے گا بہت ہی محنت سے آدھے گھنٹے میں میں نے کہا ہے یہ کلام سمات فرمائے مت پیروی کرو کسی خانہ خراب کی لوگوں نے سوچا کہ آج بڑے اچھے شیر پڑھیں گے لیکن میری عادت ہے کہ میں اپنے میار سے گر کے شاید ہی نہیں کرتا میں حاضر کر رہا ہوں مت پیروی کرو کسی خانہ خراب کی گڑھل سے خوشبوہ نہیں سکتی گلاب کی مت پیروی کرو کسی خانہ خراب کی گڑھل سے خوشبوہ نہیں سکتی گلاب کی اور جشنے امامِ اصر کا اجاز دیکھئے جشنے امامِ اصر کا اجاز دیکھئے لذت ہے سویا بین میں ٹنڈے کا بات کی جشنے جشنے امامِ اصر کا اجاز دیکھئے جشنے یہاں بھی کباب تھا جشنے امامِ اصر کا اجاز دیکھئے لذت ہے سویا بین میں ٹنڈے کا باب کی جس کو نصیب ہو گئی اس در کی نوکری وہ کیوں کہے گا مجھ کو ضرورت ہے جاب کی جس کو نصیب ہو گئی اس در کی نوکری وہ کیوں کہے گا مجھ کو ضرورت ہے جاب کی اتا عمر جن کو غسلے جنابت نہ آسکا تا عمر دیکھئے ایک لفظ ہے وہ لوگ شاہے جس کو کہیں لیکن حقیقت میں کس کو کہنا چاہیے میں نے کہا ہے تا عمر جن کو غسلے جنابت نہ آسکا غیبت وہ کر رہے ہیں ہمارے جناب کی تا عمر جن کو غسلے جنابت نہ آسکا دیکھے شاعری سے کہتے ہیں تا عمر جن کو غسلے جنابت نہ آسکا غیبت وہ کر رہے ہیں ہمارے جناب کی اور جب یہ سنا کہ خلد میں سب ہوں گے ینگ مین جب یہ سنا کہ خلد میں سب ہوں گے ینگ مین مرقد میں شیخ لے گئے شیشی خضاب کی جب یہ سنا جب یہ سنا کہ قبر میں سب ہوں گے ینگ مین مرقد میں شیخ لے گئے شیشی خضاب کی اب تضمین تو میں نے ایسی لگا دی تھی مجاہی بھائی کہ میرے بعد کسی کی حمت نہیں ہوئی کہ تضمین پڑھ دیکھوں فقری بھائی کہاں کسی کی حمت نہیں ہوئی کہ میرے بعد اپنی تضمین پڑھ دے میں آخری شہر تھا جن کو اس نے جناب اتنا آ سکا غیبت وہ کر رہے ہیں ہمارے جناب کی اب پردے سے آ رہی ہے کیرہ نافتہب کی بجلی کٹاؤتی ہو تو مجھے کوئی غم نہیں بجلی کٹاؤتی ہو تو مجھے کوئی غم نہیں پردے سے آ رہی ہے کیرہ نافتہب کی بجلی کٹاؤتی ہو تو مجھے کوئی غم نہیں پردے سے آ رہی ہے جس نے جمعہ نماز پڑھائی ہے بدھ کے دن جس نے جمعہ نماز پڑھائی ہے بدھ کے دن لذت وہی بتائے گا دیسی شراب کی ہاں ایک منظر بادِ غدیر شروع سے ہی فرمائی شو رہی تھی لیکن میں دوسرا کچھ پڑھنے لگا میں بہت جلدی جلدی حاضر کر رہا ہوں بہت شو رہے کرام بچے ہوئے ہیں ایک منظر بادِ غدیر سماعت فرمائے خون سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر خون سے جب شیخ پہنچے اپنے گھر لٹ چکا تھا سکون قلب و جگر لٹ چکا تھا سکون قلب و جگر سر سے پاؤں تلک تسینہ تھا ایسا جینہ بھی کوئی جینہ تھا سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا ایسا جینہ بھی کوئی جینہ تھا بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑی پہ ہاتھ پھیڑتے تھے کھانا پینہ عذاب لگتا تھا آلو کچھا کباب لگتا تھا کھانا پینہ عذاب لگتا تھا آلو کچھا کباب لگتا تھا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے نراز کھولتے تھے کیا ہوا ہے نراز کھولتے تھے اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے کیا ہوا ہے نراز کھولتے تھے اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے آئیں آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن بولی کیا بات ہے میاں اچھن آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن بولی کیا بات ہے میاں اچھن حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو بولے خانم بولے خانم جی یہ فارسی کا ہوا نقطہ اوپر لگتا ہے بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں خانم 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 اعلان کر گئے ہے نبی ساری دنیا کے پیشوان پیشوان لہو خانم 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 میں اعلان کر گئے ہیں نبی ساری دنیا کے پیشوان ہے علی اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں اب سنا کہ میں بھاگ لائے ہوں اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں اب سنا کیوں میں بھاگ لائے ہوں کیا سما تھا وہاں یہ مت پوچھو ہو اگر آپ میرا دکھ سمجھو ہو اگر آپ میرا دکھ سمجھو یوں کڑی دھوپ میں بٹھایا گیا یوں کڑی دھوپ میں بٹھایا گیا نہ شجر تھا نہ کوئی سایہ تھا روک کر خم میں ظلم دھایا گیا روک کر خم میں ظلم دھایا گیا مجھ کو ہر طاب سے جلایا گیا روک کر خم میں ظلم دھایا گیا مجھ کو ہر طاب سے جلایا گیا ہاتھ نیلے ہیں پاؤں کالے ہیں کیا کہوں کس جگہ پہ چھالے ہیں مجھ کو ہر طاب سے جلایا گیا ہاتھ نیلے ہیں پاؤں کالے ہیں کیا کہوں کی جگہ پہ چھالے ہیں داڑھی کالی کرا کے آیا تھا موچ اور سر موڑا کے آیا تھا اس لیے رہ گیا میں مو کھولے سر موڑاتے ہی پڑ گئے موڑے